موسیقی میں ابھی جو آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ ان لوگوں کے لئے جن کے دماغ میں بار 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 نکاراتم کے بیچار آتے رہتے ہیں کنٹینیوز لی مائنڈ چلتے رہتا ہے تو میں جو بولوں گا وہاں کرتے ہیں تو مائنڈ شانت ہو جائے گا بہت لوگوں کے دماغ میں کنٹینیوز بیچار آتے رہتے ہیں نون سٹاپ چلو رہتا ہے کچھ نہ کچھ کچھ بیچار کچھ لوگوں کو بھائی بھی رہتا ہے ڈر در دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہے ریال ڈر جیسا کوئی میرے آنگ پر کوئی چاکو لے کے آرہا ہے اور مار رہا ہے ماشی ماطنے کا مار در ہوں گا تو یہ الیایلیٹی میں ہے وہ آ سکتے میں رہے solve وہاں خود بھی گانا یہاں کوئی چیתי exiting ایک دم سیدھی میرے آنگ پہ آ رہی ہے تو نیچرل ہے میں نے درنا سوابہ بھی کھائے کہ وہ آ کے سیدھا ڈیش کمیر کو گاڑی باجو میں لینی ہے تو یہ ہے ایکچولی ریالیٹی کا در اواثنٹک بولتے ہیں اواثنٹک فیر اور دوسرا جو ہے وہ ہے اواثنٹک فیر کالپنک در اواثنٹک فیر کیا ہوتا ہے کہ ریالیٹی میں کوئی تو بھی آ رہا ہے مطلب وہ سب کو کامن رہے گا سب لوگوں کے لئے وہ ڈر آوانا رہے گا اس کو ہوتا ہے اواثنٹک دوسرا اواثنٹک کالپنک ہے اب کالپنک ڈر ایسا رہتا ہے کبھی سارے لوگ میرے پاس میں آتے ہیں ان کو کالپنک ڈر رہتا ہے جیسے ایک لیڈی میرے پاس میں آئی عمر انداز ہے 35 years اس کو ڈر ہے کہ میرے یہاں کوئی آتا ہے گھر کے لوگ بھی آتے ہیں باہر سے تو وہ کسی کو چھو کر آئے ہوں گے جس نے ڈیڑھ بڑے کو چھو ہوں گا مطلب کہ اس نے ڈیڑھ بڑے کو چھو ہوں گا کوئی آدمی مر رہا ہوں گا اس کو چھو ہوں گا کئی نہ کئی ایسا connection میں اور میرے پتی نے یا میرے گھر والوں نے یہ آدمی کو چھو ہوں گا اور وہ گندہ ہو گیا ہوں گا اب وہ آرہا تو سب ختم ہو جائیں گا وہ مطلب مرے ہوئے آدمی کو چھو چھو کے مطلب ادھر سے ادھر آ رہا ہے connection اور ابھی وہ اید ہی مجھد چھویں گا وہ گھر میں آئیں گا تو کچھ تبھی گھڑڑ ہو جائیں گے مر جاؤں گی کوئی یہ تو پورا کالپنی کی ہے اس میں کوئی تتھے نہیں ہے اس کو یہ بھی ڈر لگتا تھا کہ میرے ہاتھ گندے ہیں اور میں نے ہاتھ کہیں تبھی لگایا ہوئے ہیں وہ چیز کو لگایا ہے جس نے اور کہیں تبھی گندگی میں ہاتھ لگایا ہوئا اور اس لئے میرے ہاتھ گندے ہو گئے تو میرے کو ہاتھ دھونا چھے یا پھر اس کو ڈر لگتا ہے بار 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 ویچار آتے رہتے ہیں کہ میں کسی کے پرائیویٹ پاڑ کے طرف دیکھ رہی ہوں اور وہ دیکھتی ہے اور پھر ڈر جاتے کہ وہ آدمی کو ایسا لگا پرائیویٹ پاڑ کے طرف دیکھ رہی ہے تو وہ کیا بولے گا اس لئے وہاں سے وہ نکل جائے گا بار بار اس کو ویچار آتے کہ میں پرائیویٹ پاڑ کے طرف نہ دیکھنا چھے نہ دیکھو تو مجھے کچھ تو بھی ہو جائے گا میں مر جاؤں گی تو یہ جو ہے ویچار یہ ایکچولی obsessions ہیں کچھ لوگوں کے بھی ویچار آتے ہیں کہ میں بھگوان کو بھگوان کے مورتی کے اوپر جا کے کچھ گندگی کر دا لو پاس میں اسی لوگاتے نہیں میں پیشاپ کر دا لو ایسا ایسا میں کر سکتا ہوں میں بھگتا ہوں بھگوان کا اور میں ایسا کبھی کر سکتا نہیں ہوں مگر میرے پاس میں مجھے ایسی ویچار آتے ہیں کہ میں ایسا کر دوں گا اور وہ اس لئے میں مندر میں جانا بند کر دیا تو یہ سب پیشنٹ ہیں جن کو obsessive compulsive disorder ہو چکا ہے وہ ویچار ختم کرنے کے لئے وہ ویچار نکالنے کے لئے وہ پھر کچھ تو بھی ایکشن کرتے ہیں اور وہ ایکشن کرتے ہیں تو اسے ان کو جانا اچھا لگتا ہے کہ ابھی وہ ویچار نکل جائیں گا ویچار وہ ٹیمپری نکل جاتا ہے پھر سے آ جاتا اور پھر ویچار دیا آ گیا تو پھر ان کو ایکشن کرنے پڑتے ہیں یہ لوگوں کے گھر کے لوگ بولتے ہیں کہ یہ ڈرم ڈرم پانی جو ہے وہ باہر ڈالتے ہیں سنان کریں گے 2-3-3 گھنٹے سنان کریں گے ہاتھ دھویں گے تو ایک ایک بکٹ پانی خراب کر دیں گے باہر دیں گے اور ہاتھ دھویں گے پوچا کرنے بیٹیں گے تو 2-3-3 گھنٹے کیونکا سمادہ نہیں ہوتا نہیں بھگوان کو سنان کر دیا ایک بار ان کو لگتا ہے بھگوان کی اوپر پیشاپ کر دو اور دوسرے بار یہ بھی بیچار ہے بھگوان کو میں ساف نہیں کروں تو اچھا نہیں ہوگا یہ سب کالپنک ڈر ہے کالپنک بیچار ہے اور اس کے لئے کافی لوگ آتے رہتے ہیں ایک ہزار پوپلیشن میں کم سے کم پانچ سے چھے لوگوں کو یہ بار 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 بیچار آنے کی بیماری ہے ان کو نیگیٹیو بیچار آتے ہیں ان کو کالپنک بیچار ہے وہ ہاتھ دھوئیں گے یا کچھ بھی اور کریں گے جس سے کہ ان کی بیچار کم ہو جائیں گے اب یہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ پہلے فرس بات یہ ہے کہ یہ لوگوں نے بینہ دبائی کا علاج کرنا ہے تو پہلے ایکشن نہیں کرنا چاہے ایکشن کرتے ہیں ایکشن بند کتنی بھی تکلیف ہوئی تب ہی انہوں نے ایکشن نہیں کرنا ہے کیونکہ ایکشن نہیں کریں گے تو بہت گھبراڑ ہوں گی بہت بیچے نہیں ہوگی ان کو لگتا ہے کچھ تا بھی کروں بہت 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 بھی کچھ تا بھی کروں یا کچھ ایکشن کریں تو بہت بھی ایکشن کریں گے تب ہی ان کو ریلیکس بیٹنا ہے اپنے کو ریلیکس اور ریلیکس اور کوئی بھی حال اپنے وہ ایکشن نہیں کرنے تیرے دھرے نکلنے کیلئے نمبر ایک اور نمبر دو جو لوگوں نے بالکل دری صافی نمبر نبراہ کرنا ہے یہ کالپمک ہے کی ریالیٹی میں ایسے کسی کو ہاتھ لگا دیا کوئی مرے ہوئے آدمی کے پاس میں وہ گیا ہوں گا اس نے اس کو ہاتھ لگا میرا پتی میرے گھر میں آ گیا اور وہ ابھی مرے ہوئے ڈڈڑ بوڈی کو ہاتھ ایسا منتو من منتو منتو منتا کر رہا ہوں گا کیا کر رہے ہیں یہ سب کالپمک ہے میرے ہاتھ خراب ہو گئی ہاتھ خراب ہو گئی بارو جار ہی سلسلسل بار بار ہاتھ دھو یہ تو ٹھیک ہے بار بار ہاتھ دھونے میں کیا پروبلم ہے بھئی تو پھر یہ انہوں نے ایک ڈسپیوٹ دماغ میں کرنا چاہیے ڈیبیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ میرے ویچار ہے یہ بار بار ویچار آ رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے یہ ریالیٹی نہیں ہے یہ کالپنک ہے کالپنا میں ایسا ہو رہا ہے میرے دماغ میں ہو رہا ہے تو مجھے کوئی بھی حالت میں ایکشن تو کرنی نہیں ہے اور ڈسپیوٹ کرنا ہے کہ بھئی یہ ویچار ویچار ہے اور وہ سب کانشیس مائن میں آٹومیٹک آ رہے ہیں آٹومیٹک میں نے نیرمان کر رہی ہوں ویچار آٹومیٹک آ رہے ہیں اتنا ہے کہ میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں میں اردم ایکزامپل دیتے رہتا ہوں یہ لوگوں کو جب یہ پیشنٹس میرے پاس میں آتے ہیں کہ میں جب ہی اور نائٹ ٹریول کرنے کے لئے جاتا ہوں نے ٹرین میں تو ٹرین میں بیٹھنے کے پہلے میرے کو ویچار آتے ہیں کہ میں ٹرین میں جا کے بھی سونے والا ہوں اور نائٹ جرنی ہے یہ ٹرین کا ڈرائیور ہے اس کے آگ میں میں زندگی دے رہا ہوں اس نے کچھ تبھی گڑھ بڑھ کر لیا اور ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں تو مرے جاؤں گا نیند میں ویچار آتا ہے فلائٹ میں جاتا ہوں تو بھی یہ ویچار آتا ہے کہ میں تو ابھی ہوا میں جائیں گا کچھ ہو گیا ہوا ہی آج کو سب کے سب خلاص ہو جائیں گے ویچار آتا ہے مگر وہ ویچار میرے اوپر حاوی نہیں ہوتا میں اس کو باجو میں کر دیتا ہوں مگر یہ لوگوں کو کیا ہوتا ہے ویچار اتنا آتا ہے اتنا بار بار آئیں گا اور پھر یہ کچھ تبھی کریں گے کہ وہ ویچار کم ہو جائیں گا کچھ تبھی ایکشن کریں گے اور پھر ایکشن پکتے ہو جاتی ہے تو ابھی انہوں نے ایکشن بھی نہیں کرنی ہے اور ویچار ویچار ہے ویچار سب کونچسس مائنڈ میں ہے ویچار آٹومیٹک آ رہا ہے ویچار آٹومیٹک آ رہا ہے اس کو اگنور کرنا سیکھنا ہے سب کونچسس مائنڈ کی تھیرابی ہم کرتے ہیں ہپنو تھیرپی کرتے ہیں ہپنو اڈزم سے سب کونچسس مائنڈ کو کوائٹ کیسے کرنا یہ ویچار کیسے نکالنا ویچاروں کو نگلکٹ کیسے کرنا یہ سکھاتے ہیں کاغنٹیو ایر تھیرپی میں ہم جب تھیرپی دیتے ہیں سائکو تھیرپی سی بیٹی ٹائپ تو بھی یہ کرتے ہیں اس کے ساتھ دبائی بھی دیتے ہیں دبائیاں جو ہے وہ ایسے سارے گروپ کی دبائیاں ہیں کلومیپریمن بھی ہے کبھی سارے دبائیاں ہیں جس سے ویچار جو آتے بار 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 وہ کم ہو جائیں گے دبائی کام اس لئے کرتے ہیں کہ یہ لوگوں میں جو فیلگوڑ ہارمون ہے سیرو ٹانین یہ کم ماترہ میں دکھائی دیا ہے یہ فیلگوڑ ہارمون جو ہے ہپی ہارمون یہ لوگوں میں ویچار کر کے ویچار کر کے ہوتا گیا ہے وہ ویچار کر کےragenے ہے ہڈ ہیپی ہارمون کم ہو جاتے ہیں ہائپی ہرمون کم ہوگا تو اور ویچار آتے ہیں م Past�ب یہ لوگ یسے سائیکل میں اٹک جاتے ہیں прошл 내 میں کی جانتے ہیں پہلے شروع میں ویچار کرنا تھوڑا ویچار آیا تھوڑا بھیچار آیا اور بڑھتے گایا اور اس نے اس ب spiritually اور آمzub آپ دکھ کیاじゃارتے ہیں سریر settling کم ہونا شروع ہم اور بشار جاتے ہیں تو ابھی ہم سیروiana بڑھانے کی دوائی دیتے ہیں تاکہ ویچار کم ہو جائیں گے ابھی فیلال امریکن ایب ڈیو دوارہ مانیتہ پرات ریٹی ایم ایس کا اپچار ہے ریپیٹیٹیو ٹرانسکرینیل میکنیٹک سٹیمولیشن تو یہ بھی دیتے ہیں تو یہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے ریٹی ایم ایس کی ٹریٹمنٹ ریٹی ایم ایس کی ہے میکنیٹک فیل تیار کرتے ہیں جس سے ایلیٹرکل سٹیمولیشن برین کو ملدہ ہے اور ویچار کم ہو جاتے ہیں ابھی مہاراشت میں جو لہنے والا لوگ ہیں ان کو مہاراشت شہسن نے یہ ٹریٹمنٹ فری کرنے کے لیے ہمارے ہسپیٹل کو مانیتہ دی ہو ہی ہے ہمارا ہسپیٹل سن میتھر ہسپیٹل ایم پینل ہے تو مہاراشت میں رہنے والا کوئی ویکٹی ہوگا جس کے پاس میں آدھار کارڈ راشنل کارڈ اور گھر کے موکھیا کا اس میں نام ہے اس کا آدھار کارڈ ہے تو ہمارے پاس میں آنے کا ہے اس کا علاج یہ مشین سے فری ہو جائے گا ادھاروائیز یہ مشین بہت کاسل ہے اس کا علاج بہت کاسلی ہے یہ علاج مفت میں ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ضرور لینا چاہے اور دوائیاں سی بیٹی یہ سب کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے رہات ملیں گے آپ کا جیون بہت سکی ہو جائے گا شانتی ملیں گے خوش رہے گے اتنے لوگ پریشان ہیں یہ تو ویکٹی پریشان رہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ گھر والے سب پریشان ہو جاتے ہیں کیوں 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 یہ گھر والوں کو پریشان کرتا ہے بے ہاتھ دول سنان کرو یا ایسا کرو ایسا ان کو بھی ایکشن کرنے لگاتا ہے تو یہ سب ٹھیک ہو سکتی گھر میں گھر میں آنے نہ آ سکتا ہے اور ایک اچھا سماج نرمان ہم کر سکتے ہمارا دیش آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ لوگ سب پروڈکٹی ہو جائے گی جو انپروڈکٹی ہو ہے ایت لیے ویڈیو شیئر کرو سبسکرائب کرو لائک کرو مہاراشتہ میرے نیان لوگوں نے اس کا فائدہ جیرور لینا چھے میرے اچھا لانگا تو جیرور جیرور لوگوں کو بھیجو شیئر کرو تاکہ لوگ فائدہ لے سکے ہمارا دیش آگے بھیجو شیئر کرو ہمارا دیش آگے بھیجو شیئر کرو